موسیقی خبر شامل کرتے ہیں جیلم سے جیلم رانہ عمر فاروق ڈسٹرک پولیس افیسر جیلم کی ہدایت پر ماہ رمضان اور مبارک میں نواز، نماز تراوی، کورنا وائرس، اساسے کفالت پرگرام کے حوالے سے جامع سیکیورٹی پلان ترطیب دیا جا چکا ہے سیکیورٹی پلان کے مطابق ڈسٹرک پولیس، جیلم، مساجد عبادات، گاہوں کی سیکیورٹی، ڈیوٹی کے علاوہ کرونا وائرس ڈیوٹی، اساسے کفالت، پروگرام ناکہ بندی ڈیوٹی اور لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں زلہ ہزار میں کل 1452 مساجد ہیں جن میں 510 عامترین مساجد ہیں ان میں سے 169 زلہ خزاکی مساجد پر بائن ایم ڈیوٹی لگائی گئی ہے جبکہ دیگر مساجد پر کل 1293 رضاکار تائنات کیے گئے ہیں جو کہ موجد انتظامیاں کے حبرات ڈیوٹی سار انجام دیں گے عبادت گاہوں پر مسلح ملازمین اور رضاکار بیما تائنات کیے گئے ہیں زلہ ہزار کے سرکل افسران اپنے اپنے سرکل میں سپری ویزن سار انجام دیں گے جبکہ ایسے چو تھاناجاد ملازمین کی ڈیوٹی کو چیک کریں گے اس کے علاوہ سرکل افسران ایسے چو تھاناجاد ایلیٹ کیاو آر ایپ اور محافظ سکوائٹ پٹرولنگ دیوٹی پر معمول کیے گئے ہیں جو کہ اپنے اپنے علاقے میں عبادت گاہوں کے گرد ونوہ میں پٹرولنگ دیوٹی سار انجام دیں گے ڈیسٹرنگ پولیس افیسر جیلم کی جانب سے تمام مقاتبے فکر کے علماء اکرام اور عوام الناس سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ماہ سیام میں اکامات کی پازداری کریں تاکہ کسی بھی ناخوشکوار واقعے سے بچہ جاسکے زلہ جیلم پولیس زلہ جیلم کو پر امن اور محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے سوسیر پور سید عمر عباس نمائندہ اسپی نیوز جھوٹالا جیلم خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاول دین سے ڈی پیو محمد ناصر سیال کے حکم پر منشیار فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے کرائم فائٹر اسے چو تھانہ سیٹی منڈی بہاول دین عزت عباس تارڈ نے منشیار فروش تاہیر شریف اور تیلہ کو باری مقتار میں منشیار سمیت گرفتار کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ دچ کر کے جیل بجوا دیا کرائم فائٹر دوبینگ آفیسر عزت عباس تارڈ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائیم پیشہ افراد کو واننگ ہے کہ اپنا قبلہ درست کرے ورنہ میں خود ان کا قبلہ درست کروں گا اور ان کے ساتھ میری کوشش ہے کہ میں شہر منڈی بہاول دین کو امن کا گیوارہ بناؤ ایک سوال کے جواب میں ایسے چو نے کہا کہ کھانہ سیٹی میں کسی کی کہنے پر بھی جوٹھی مقدمہ درج نہیں ہوں گی صرف اور صرف میرٹ پر مقدمہ درج کی جائیں گی سوسیر پر مرزا اسلام جاوید ساب ایڈیٹر اسپی نیوز منڈی بہاول دین ڈاکٹر عمران سید نوجوان ہاؤس آفیسر میں کرونا وائرس کی تشریف انہیں کھانسی کے ساتھ ایک سو چار کا بہار تھا اور جبکہ سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی جبکہ انہیں اکسیجن پر ڈالنا پڑا سینے کے ایک سرے سے پتہ چلتا ہے کہ عمران سید کے پھپرے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں ڈاکٹر عمران سید نے بغیر کسی تنہوہ کے پیمسہ سپتال میں ایمرجنسی ڈیوٹی کرتے رہے اور اس دوران انہیں کرونا کا مارز لاحق ہوا جبکہ تمام دوستوں سے اپیل کار دی گئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی صحتیابی کے لیے سوسی دعا کی جائے سوسی رون محمد قاسمبر ممائندہ ایس پی نیوز خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاول دین سے ایس پی نیوز کی خبر پر ایکشن ایس پی نیوز کی خبر پر ڈی پیو کا نوٹس مکادمہ درج ڈیس ڈریک پولیس افیسر محمد ناصر سیال نے ایس پی نیوز پر زیادتی کی خبر چلتے ہی نوٹس لیتے ہوئے مانگ میں جوان سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے کے آرڈر جاری کر دی ہیں مہرر تھانہ سیوہ لائن زاخت اقبال گوندل نے بتایا کہ والد کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی گئی سوسیر پور مرزا اسلم جاوید سب ایڈیٹر ایس پی نیوز منڈی بہاولدین حبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی میں رمضان المبارک کی آمد پر شہر میں رش جبکہ دفعہ ایک سو چوالیس کی سرعام دچیاں اڑائی جا رہی ہیں جبکہ اکامے بالا خوش کے نا کھل لیں ورنہ کرونا وائرس سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا جبکہ مزید جاتے ہیں وہاں پر ہمارے بیورو چیف ارفان مری سے جیرفان مری مزید تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا کراچی گلشن حدیث بس سٹوپ کے پاس موجود ہیں اور یہ ابھی آپ کو اس وقت موجودہ پانچ بچ کے پچیس منٹ تقریبا ہو رہے ہیں ہم آپ کو اس وقت ویڈیو ڈائریک دکھا رہے ہیں دوستوں یہ دیکھئیے کراچی گلشن حدیث میں موجود ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ماحول یہ پانچ بچ کے ارتیس منٹ ہوئے ہیں تقریبا پانچ بچ کے چالیس بج رہے ہیں اس وقت تک یہ دکان کھلا ہوئے ہیں اور بند کرنے کا کوئی نام ہی نہیں ہے کراچی گلشن حدیث پیس ٹو میں کاکڑالے روڈ پر اس وقت ہم موجود ہیں اور یہ دکان آپ کے سامنے اس وقت تک کھلا ہوئے ہیں جی بہت شکریہ ریفان صاحب آپ تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے موسیقی موسیقی